جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اہل البیت ویتہرکم تطہیرہ دنوانگوں روشن راتاہن کردہ صاف کردار نبی دا میاں آبد تیرا رب رکھا تنکر اعتبار نبی دا تسار جب وچ جم کا مار دا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نوچیر کے سٹھ دیئے جد فچ نہیں پیار نبی دا مختصر حمد و صلات و بعد اگرچہ میں کسی اور عنوان دے ارادے نہ لسا لیکن احباب جماعت اور انتظامیاں جلسانے مینوں اہل بیت دی عظمت اور اونہ دی من قبض دے حوالنا گفتگو کرن دے بارے پبند کی تیت میں انشاءاللہ ایسے یعنوان دے چند ایک معروضات تسان دوستان دے گوش گزار کرانگا اللہ پاک دی بار گادیم در دعا ہے کہ اللہ پاک شرع صدر بھی فرمائے اور حق سچ کہن دی توفیق بھی عطا فرمائے چونکہ موضوع اہل بیت ہے تو پہلے لفظ اہل بیت تھی گوھر کر لینے ہاں بعض دفعہ اسی اہل بیت کہہ دینے ہاں جبکہ اصل لفظ اہل بیت ہے اللہ فرمائے دنے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ دوسری بات ہے ایو زدانی ایوی غلط فہمینو دور کر دینا چاہید ہے جڑی عام لوگاں دیندر موجود ہے بلکہ اے او بات ہے جڑی بات کر کے لوگاں نو اہل حدیث تو دور کر دیتا جاندہ ہے اہل حق تو دور کر دیتا جاندہ ہے اور او بات ہے اے لوگ جڑی اہل حدیث لوگ رنا اے آل رسول نو نئی مندے اہل بیت نو نئی مندے نبی پاک علیہ السلام دی آل نو نئی مندے حسنین کریم میں نو دے او کئی نہیں مندے میرے مخترم بھائیو عید دلائل تے میں اگے جا کے ذکر کرانگا کہ ماننے یا یہ نہیں مندے لیکن ایک عام جی بات میں تو اڈس ہم نے ذکر کرانگا جڑی میرے خیال اندر ہر عام بندے نو سمجھ آ جائے گی دیکھو کوئی بھی بندہ جدو بھی کسی شخصیت نر محبت کر دینا تے او دی محبت دییاں کچھ نشانیاں دییاں جنہاں تو پتا لگ دے کہ اے فلان شخصیت نر پیار کر دے اور ان علامات دے بھی چو ایک علامت ای بھی دیئے جدو کارج کو بچا پیدا ہوں دے ناں تے پھر نام ڈسکس ہوں دے تے بندہ کہن دا ہے بھی اللہ پاک رہے میں نو پتر دیتا ہے یہ تی دیتی ہے تے مینو جنہاں پیار انا میں انہاں دے نام تے نام رکھا ہون اہلِ حدیث لوگ اہلِ بیعت نل کنی محبت کر دینے اندہ اندازہ تسین اہلِ حدیث لوگاں دے کاران دے وچے بچیاں دے ناماں تو لاسا کر دے میں تھوڑی جی چند ایک نام تو اڈس ہم نے ذکر کر دی پاک و ہندی بہت بڑے عالم دین جڑے گزرے نے جنہاں کیا جاندہ سید نظیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی مولانا محمد حسین بطالوی رحمت اللہ علیہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہمات نامت حضرت نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہمات نامت انہمات نامت انہم پاکستان چاہ جاؤں ایک بہت بڑے بزرگ بزرے نے جناتو تارڈچو اکثر بندے واقف نے مولانا محمد حسین شخوکری رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہمات نامت انہمات نامت اور اسے ترام ایک بزرگ بزرے نے جناتو اشعار آج بھی اکثر علماء اپنی تقاریر اندر پڑھ دینے جناتو بابا جی سمسام کیا لیں حضرت بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ دا اصل نام سی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہم دے نام تے انہم دے نام سی اے میرے تو پہلا میرے وڈے پائی تو اڈسا منہ شعر پر رہ سن کی نام سی انہم دا محمد حسین حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دے نام تے نام اینا توجہ دے وڈے پائی رہ انا دا نام حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالی انہم دے نام تے نام اور غالباً اللہ نہ پلاوے تے حضرت شاہ صاحب دے دو پتی جے بھی نہیں حسن اور حسین حضرت شاہ صاحب دے حضرت سید عبدالقادر شاہ انا دے دو بیٹے نہیں میرے ناڑ زیادہ تسی جان دے ہو ایک دا نام حسن ہے ایک دا نام حسین یہ سارے نام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اور یہ بالکل کم ہیں اگر صرف اسماع کی بات چل پڑے تو یقین جانئے کئی گھنٹے اسی پر گفتگو ہو سکتی ہے ہمارے خامدانوں میں اہل حدیث فیملیوں میں آج بھی اہل بیعت کے نام پر بے شمار نام رکھے جا رہے ہیں جڑے اس گلدی واضح دلیل نے کہ اہل حدیث اہل بیعت نل شروع تو پیار کر دے آئینے آج بھی کر دے قیامت تک کر دے رہنگے گج کے کہوئے نشاء اللہ ایک تیئی بات ہو اور دوسری بات ہے جڑا لفظ اہل بیعت ہے اے دو لفظ رہے ہیں کنے لفظ رہے ہیں بولو تھاک گئے ہو نید آرہی حضرت شاہ صاحب نے آکھا سگٹھ رہا میں کنہ تنو سمجھا ہے ایتھو میں بار گیا وضو کرتے دے تیرے دی بھکا رہا ہوں بھکا رہا ہوں اہی بندے پیندے پیزار دا میرا دل کرتے دی میں موڑ کے موڑ وضو کریا اللہ پاک عمل دی تو ہوئی کتاب پر میں اچھی آمینہ اے بھی عجیب گانے حضرت شاہ صاحب نے بڑی روشنی پائیے کئی بندے کئی بندے ہیں میں انہوں بھی پتہ لگ گیا ہو کہیں دے نیدی اے دنالنہ سگرٹ تیو کہنالہ آدمہ بڑا ٹھیک گئی اے پتہ نید کیڑی تیبے جیس ہڈی سمجھتو بار بہرحال ایک بھرگال جملہ جملہ مطارضہ آگیا بچ اچھا لفظی اہل بیعت میں دو لفظیں ایک اہل ہے ایک بیعت ہے اہل کا معنی ہوتا ہے والے بیعت کا معنی ہوتا ہے گھر تے اہل بیعت کا معنی کی بند گیا بولو کار والے گھر والے کار والے کر دے عام روٹین وچ اے لفظ جڑا ہے نا اے بیوی تے بول لیا جانتا ہے کر دے کارالے کر دے جی اب اندھا موٹر سیکل دے جا رہے ہونا پچھوں نے اپنی زوجہ موطر من بٹھایا ہوئے تے پامپ تو تیل پانا ہوئے نا تے وہ بیغم نو کہیں دے تو سی اتھے کلو جو تو میں درہ پٹرول پانپ کو جاندہ ہے نا تو کوئی بندہ میرے جاندہ کہتا بھی ہو یہ خاتون کھڑی کون وہ کہیں دے یہ میرے کار دے اے جی کہتا ہے نا تھوڑا جا اور لفظ ہے اونتے ہیں جنہی کہنا اونتے ہیں جنہی کہنا یہ میری وائیف ہے یا کہتا ہے نا میری میسیل ہے تھوڑا جا پیچھے جاؤنا دے ہیں جی کہنا میرے کار دے ہیں تھوڑا جا ہور پیچھے چلے جاؤنا کوئی ویک سال اور پیچھے چلے جاؤ تے کار دے ہیں جی بھی کہنا اے میرے جی نے کہ دس ہونا زماننا سی جو بڑی نو بندہ جی کہنا بلکہ ساریاں نو ابو جی امی جی تایا جی چاچا جی تو جی تھری جی فور جی فائیو جی ہون رشتیاں نو جی کہنا دا دور جڑا نا امک گیا بہرحال وہ کہتا ہے جی اے میرے کار دے ہیں بیوی ہوتے اے نے لفظ بولیا کہ اے میرے کار دے نے اس لفظ نے کی ثابت کیتا کہ اہلِ بیعت کار والے کار دے اے لفظ سب تو پہلا جس ذات تے بولیا جاندہ ہے او ہے بیوی اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا ذکر شکر ہوگا تو سب سے پہلے اہلِ بیعت میں رسول اللہ کی بیویاں شامل ہوں گے عام روٹین خطیب یا جو بھی اہلِ بیعت ذکر شروع کرے نا اتوئی پڑھتا جی تو میں پڑھے ہیں اسے کہتے ہیں مسئلہ تطہیر اللہ پاک نے یہ سعیت بجڑا مسئلہ بیان کیتا ہے اہلِ بیعت تطہیر دا وہ اصل یہ تو شروع نہیں ہوں دا وہ چار پنچ چھے ہے تا پچھے چلے جاؤ وہ تو شروع دا ہے عام روٹین اندر کیونکہ لوگ بیان کر دینے اہلِ بیعت تذکرہ کر دینے بعد لوگ سارے نہیں بعد لوگ ایسے نے اہلِ بیعت تذکرہ کر دے رہے اور نبی پاک دیاں بیویاں تا پیچھے ذکری نہیں کر دے بلکہ بات تو ایسے بھی ہیں جو اہلِ بیعت میں اللہ کے رسول کی بیویوں کو شامل تک نہیں سمجھتے وہ بھی یہاں سے پڑھتے ہیں وہ چار پانچ آیات جس سے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اتھو پڑھو جو تو اتھو پڑھو گے وہ تھی اللہ پاک نے ایک لفظ بولے ہے وہ لفظ ہے ثابت کر دے واجب کر دے لازم کر دے اور سمجھ دے دے اگر اس لفظ تو آئیتاں پڑھیاں جان تو اس لفظ تو اہلِ بیعت دیتا تہید مسئلہ شروع کیتا جائے تو بندے بندے انہوں سمجھ آ جائے کہ اہلِ بیعت وچھ سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں شامل اور میں لگا اتھو پڑھو تین چار آیات چھڑ کے پیچھو لگاں پڑھو اتھو اللہ پاک نہیں کہ لفظ بولے دوزی ماشاءاللہ سمجھ دار لوگو تے میں لفظ بولنے صرف لفظ بولنے ترجمہ میں نہیں کرنے بس تجھو غورنہ لفظ سننے تے یقین جانو دا ترجمہ تنو آپ پی آ جانا ایڈا سوکھا لفظ تے جدو تنو دا ترجمہ آنے تے تنو مسئلہ قیامت تک یاد ہو جانا ہے اے مسئلہ مرد دم تک تو آڈے سینج بے جانا ہے اصبر ہو جانا ہے کہ اہل بیعت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں میں لگاؤں لفظ پڑھنا تسیو غور نڑو لفظ تے غور کر لو توجہ نڑو سن لو تے جنو نید آئیے باہر جا کے سوٹا سوٹا نہ لائے بس میرے حال توجہ کر لو مو تو یاوے سوٹا نہ لائے ایدھر میرے حال توجہ کر لو ذرا لفظ تے غور کرنا ہے علامہ تو جانتے ہیں میں مانا تاڑے پڑھو پوچھنا ہے سٹیج تو میں نے وعد نہیں چاہی دی میں نے تاڑے چو وعد چاہی دی میں تاڑے چو ترجمہ پوچھنا ہوا دا اہل ہی پوری توجہ نا لفظ سننا ہے غور کرنا ہے میرے یورتزان دے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نبی باک علیہ السلام دے اہل بیعتم در سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیبیاں شامل نے کتھوں ثابت اندھا ہے اس لفظ تو ثابت اندھا ہے جو اللہ پاک نے شروع اندر بولے آئے لفظ کیے لفظ میں پڑھاں گا ترجمہ تسی کرو گے لفظ دو جنل سن لو اللہ پاک فرمہ عبد نے یا نساء نبی کی آنکھ ہے یا نساء نبی کی معنی ہے بلائی دا اے نبی کی بیویوں ہاں 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 اللہ اللہ اچھا آواز سادہ رہی ہوتی بے لکول سادہ جو مسید دے ڈبے ہوتے سادہ آواز کار دے ہو آج تو آڈی کوئی نہیں آج پتہ لگے گا بھی میرا گھڑا کی نامی چال دے آج تو آڈی سون دی کوئی ہے نہ چلے بہت سادہ آواز ناڑے جیڑی آواز آرہی ہے ناڑا بھی پتہ لگے جنہیں بول دے انہیں بہت ہی ہے کہ میری بہت ہی ہے ہمیں رہا ہی در آیا جب ایک بچی منڈی نہیں کھلی ہوں دی اللہ اللہ توجہ کرنا غدراب دے ذیوکار گور کر دے جانا دارا اللہ پاک فرما دنے یا نساء نبی اے نبی کی بیویوں اللہ پاک نے اہلِ بیعت دی تدہید دا مسئلہ شوری نبی پاک دیا بیویاں تو کیتا ہے تاکہ دنیا دلوں گانو پتہ چل جائے اہلِ بیعت اندر سب تو پہلا نبی پاک علی صلاة وصل ہم دیا بیویاں شامل نے تو میں بھی آلِ بی عبدہ تدکرہ رسول اللہ دیا بیویاں تو شروع کرانگا فرمایا یا نساء نبی لست دن کا آہاد من النزاء اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں ہے یا اللہ میرے نبی دیا بیویاں دا مقام کیے انہ دا مرتبہ تس ٹیٹس کیے دوسرا مقام پڑی اللہ دیکھ رام دا فرمایا انہ بیو اولا بال مؤمنین منا انفزی غم وازو وازو مغاتو غم حرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے نبی دیا بیویاں نے اللہ پاک ننن مؤمنہ دیا ماما بنا دیتا ہے جڑیاں نبی پاک دیا بیویاں نے او میرے تیریا ماما لگ دیا نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی نہا میری تیری مالک دیئے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی نہا میری تیری مالک دیئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہا میری تیری مالک دیئے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی نہا میری تیری مالک دیئے سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی نہا میری تیری مالک دیئے سیدہ حمد سلمان رضی اللہ تعالیٰ انہا میری تیری مالک دیئے سیدہ دینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میری تیری مالک دیئے سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میری تیری مالک دیئے سیدہ محمد رضی اللہ تعالیٰ انہا میری تیری مالک دیئے جیڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں بڑ گئیاں نے مومنا دیاں ماماں بڑ گئیاں نے اللہ اللہ خالقہ تیریان سب مہربانیاں اللہ تیری شان نوے کھاں جھک دے کل جہان نوے کھاں جنہ دین تو جان نوے کھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چوبے کھاں مومنا دیاں ماماں نے مومنا دیاں ماماں نے نار جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریان سب مہربانیاں اللہ اللہ میں گربام داماں اللہ فرما دینے ان نبی اولا بالمؤمنین منا انتو دگم نبی پاک علی صلات و سلام مومنا آباد تے بڑے اولانے مومنا آباد تے بڑے قریب نے مومنا آباد تے بڑے محبت والے نے جڑے مومنین نبی پاک نڑ پیار کردنے جڑے مومنین اللہ دے پیغمبر دا دب کردنے یاللا جڑے مومنین کمز والے دا کینا کو دب کردنے فرمایا مومنین رسول اللہ دا اعناد کو کردنے کہ رسول اللہ دیاں بیویاں نو ماماں کہہ کے بھلاں دینے یارو گال موک گئی تک لگ گیا راڑا مو گیا آج تو بعد مومن لبنا اکھا کوئی نہیں ایتھے بیٹھاوے لب جائے گا آو پرام دیٹھاوے لب جائے گا تردہ پھردہوے لب جائے گا پاکستان اندوستان امغانستان اران اکبت کسے بھی ملک اندر ہووے لب جائے گا نشانی پلے بن کے لہے دا جڑا بندہ مومن ہوئے گا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماماں کہہ کے بلاوے گا ماماں والا درجہ دے گا ماماں والی عزت دے گا ماماں والی تقریم کرے گا جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماماں آکھے نا ماماں سمجھے نا ماماں والا درجہ دے بے نا ماماں والی عزمت دے بے نا لاکھو بین رات لگ دا پھرے مومنین حضرات لاکھ سپی کران چلان کردہ پھر بومنین حضرات لاکھ جناب وڈے وڈے استیار چھپا کے لگدہ پھر بومنین حضرات جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندہ اللہ بھی قسمیوں قدیبی مومن ہو زکدہ مومن نہیں ہو زکدہ مومن ہوئی ہوئے گا جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما کہکے بلاندہ لہذا اہلِ بیعت میں سب سے پہلے تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ایک ایک کا ذکر کروں گا بات بڑی تفصیل میں چلی جائے گی میرے نبی لیاں ساری بیویاں عدمت والیاں میرے تیرے ندی قدب دے دائرے دے اندر میرے تیرے ندی کو مقام مرتبے والیاں ماما جو لگیاں ساڑیاں ویسے تے ساریاں در اتبا بڑا بولاندے لیکن میری تو اڑی ایک مانو اللہ پاک نے بڑا شان عطا کی تا ہے اے کون نہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ زاکیہ متہرہ آپدہ عالمہ کاریہ محدثہ اندلیبہ ماما عائشہ صدیقہ رضی اللہ اللہ پاک نے کام عمر دے اندر ماما عائشہ نو قرآن دی مفسرہ بنا دیتا ہے کام عمر دے اندر ماما عائشہ صدیقہ رسول اللہ دیاں کئی حدیثہ دیاں حافظہ نے تھوڑی عمر دے اندر ماما عائشہ صدیقہ نے امت نو مسلم سے ہے کہ نبی پاک غیب نہیں جانتے تھوڑی عمر دے اندر ماما عائشہ صدیقہ نے امت دی رہنمائی فرمائیے میرا آج دی رات رسول اللہ نے اللہ پاک مو فیس ٹو فیس نہیں دیکھیا حضراب تے دی بکار تھوڑی عمر دے اندر اللہ پاک نے ماما عائشہ نو رتبہ دیتا ہے ماما عائشہ دی برکہ دے نر اللہ پاک نے امت محمدیانو تیم عمدی سہولت ادا کر دیتی ہے تھوڑی عمر دے اندر اللہ پاک نے شان دیتا ہے ماما عائشہ دی برات دے اندر اللہ پاک نے اٹھار میں پارے دی سورہ نور وے جمعہ شادی برات وے چٹھار ہے تانا دل کرچہ نگانے یہ مقام ہے ماما عائشہ صدیقہ کا علمی اعتبار سے تھوڑی عمر دے اندر اے ساڑے نکے نکے بال نا یارہ بارہ سال دے بار دے بالڑی آئے موٹوں کو دلو ہی وے خدہ رہی دے رہے ہیں اے نا نو بیم دلہ وان کامو کوئی نہیں ہندہ چھوٹا بیم تے وڈا بیم تے خرے کڑا کڑا بیم اور ہم بھی مائیں بھی بڑے شوق سے موبائل پر لگا کے دے دیتی ہیں لے پھڑ موبیل وے خدہ رہے میری جان چھڑ بچے نے موبیل پھڑ لیا ہے کارٹون وے خن لگ بیا ہے ماں فری ہو گئے ٹینشن مک گئے لیکن اس ماں کو پتا ہونا چاہیے یہ کارٹون نہیں ہیں یہ کارٹونوں کے ذریعے ہندو کا کلچر تیرے بچے کے سینے میں انسٹال کیا جا رہا ہے یہ کارٹون کے ذریعے ہندو کا عقیدہ تیرے بچے کے سینے میں آ رہا ہے اگر مجھ پر یقین نہ آئے تیونکے جے بچے نو پوچھ لمی یہ مندر کیا ہوتا ہے وہ بتائے گا بھیم مندر جاتا ہے پوچھ لینا وہ کہے گا بھیم کی بابنائیں ہیں پرسات کیا ہوتا ہے وہ کہے گا بھیم پرسات کاتا ہے بچہ تیرا ہے لیکن تیرے بچے کے سینے میں عقیدہ ایک ہندو کا ہے تے کمال سارا موٹو پدرو تے بھیم کاٹون دائے اللہ اللہ میں قربان جاما ہوں اپنے بچے انو کاٹونا تو اٹھا کے رسول اللہ دیا دی ساں بڑھایا کر نبی فاق علیہ السلام دی ادواج متاراب دے تذگرے اپنیاں بیٹیاں نو پڑھایا کر دے دکھایا کر اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا ہوں حضراب تے دی وقار نبی پاک علیہ السلام دے آلے بیعت اندر نبی پاک دیاں بیویاں تو بعد اگے کن آمدہ ذکرے اگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں آمدہ ذکر ویسے تو اہلِ بیعت کی ایک لمبی فیرست ہے میں چن چن کے ان اہلِ بیعت کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا کہ جن کے بارہ میں لوگوں میں یہ معروف ہے اہلِ حدیث جڑے نے نا اے نا نو نہیں مان دے میں انہوں نے ذکر کرنا چاہنا حضراب تے دی وقار توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا آلے بیعت اندر نبی پاک دیاں بیویاں تو بعد اللہ دے پیغمبر دیاں بیٹیاں شامل ہیں میرے نبی دیاں کنیاں بیٹیاں بولو تھوڑا جا چار بیٹیاں نبی پاک دیاں باڑے بندے کہندے نے اکھے نبی پاک دی ایک کی بیٹی ہے حضراب تے دی وقار بیٹی کو عربی میں کیا کہا جاتا گئے بیٹی کو عربی میں بنتن کا جاتا گئے بنتن بیٹی نو کے آج جامدہ ہے دو ہونتے بنتین کے آج جامدہ ہے زیادہ خونتے بنات کے آج جامدہ ہے ان قرآن پاک دی ایک کیا تو سنیں گے فرمایا یا ایوہن نبی کلی ازواجی کا بابا ناتی کا اگر میرے پیغمبر دی ایک بیٹی اندی اللہ فرما دے کلی ازواجی کا بابا ناتی کا اگر میرے پیغمبر دی ایک دو بیٹی اندی اللہ فرما دے کلی ازواجی کا بابا ناتی کا لیکن اللہ پاک نے کیا کلی ازواجی کا بابا ناتی کا جمع کا لفظ بولا جس نے ثابت کیا کہ میرے پیغمدر کی ایک بیٹی بھی نہیں دو نہیں بلکہ دو تو زیادہ یعنی چار بیٹیاں میرے نبی پاک دیاں سب تو بڑی بیٹے سیدہ دینب رضی اللہ تعالیٰ نها اس تو چھوٹی بیٹے سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نها اور سب تو چھوٹی بیٹے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نها کون فاطمہ میرے پیغمدر دے جگردہ ٹکڑا فاطمہ کون فاطمہ جی دے گھر دا قرار فاطمہ کون فاطمہ حسنین کریمینو موسنو مقصوم دی ماما فاطمہ کون فاطمہ شرم و خیاد ملک دی سالار فاطمہ جنت دیاں اور تاں دی سردار فاطمہ اللہ اللہ بین قربام داما حضرابت دی بکار سیدہ آج کا نام ہیوی بڑا ٹریڈ نام کیے اکھے نا نور فاطمہ نہ کیے اکھے نا ایمان فاطمہ نہ کیے اکھے نا اے دعا فاطمہ نہ کیے اکھے نا اے مجدہ فاطمہ نہ کیے اکھے نا اے جناب ایمان فاطمہ نا ایمان فاطمہ قرآن قدی پڑھ کے نیوے کھیا نا حیاء فاطمہ تے بار بیوٹی پر کھولے آئے نا جناب دعا فاطمہ نماز قدی پڑھ کے نیوے کھے نا کی یہ مجھ دا فاطمہ تے قدی جناب اللہ پاک دا دکر کر کے نیوے کہا نی میری یہ پینہ گالہ نامانہ نہیں بندی نا تیرا نوفہ نور فاطمہ ہوئے تے پورے سرگو دے دے گفت سینٹرہ تے تو لنگے موں لگی پھیردیوں میں داسنا تو اس نادی کی علاج کی تیئے نا تیرا دعا فاطمہ ہوئے تے تو وڈا سارا بیوٹی پارک کھو ریا ہوئے رسول اللہ دیا دی سا دی مخالفت دی پی ہوئے داسنا تو فاطمہ فاطمہ دے ناندہ کی گدر کی تائے نا چنگا رکھے آئی پھر او دے مطابق اپنی سیرت بھی بڑھانا کلیاں ناما نڑگا نہیں بندے اصل ویچ ساڑی عادت بڑھ گئے نا چنگے تو چنگا لبڑا کاربار پیب دا ہو جاند ہے وقت سانو پی جاند ہے راب دے تین تین وجہ فون کھڑ کر لگ پہی دا باک کھاں فون چکے دا ہاں جی کیوں ہے جی جی مبارک ہو ہوئے اے اللہ پاک میں نے پوستر دیتا ہے چلو بھئی بڑی چنگی گا لے دیکھو نا دسو نام نا جی عبداللہ رکھلو عبدالرحمان رکھلو موسا رکھلو عیسیٰ رکھلو صدیق رکھلو فاروق رکھلو ہندلہ رکھلو تلہ رکھلو خدامہ رکھلو تین دے اے تے سارے نا جی ہے گے نے تے کوئی نمان جا نا دسو نمان جا جڑا کسی دا ہو وہی نام ٹریکٹر رکھلو ٹریکٹر رکھلو کسی دا نہیں ہے گا کسی دا نہیں ہے گا نام اور یہ نا وقت پانا ہے اللہ 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 تناہے دے اوکھے اوکھے لب کے رکھنا ہے نامہ دے مطابق کام بھی تے کریا کرو نا نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دیں زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اللہ پوجہ کرنا حضرات دیوکار غور کر دے جانا درا سیدہ فاطمہ تو پردے کی پابند تھی سیدہ فاطمہ تو نماز کی پابند تھی جیدہ نامہ فاطمہ دے ناتی ہووے انہوں پردے دا پابند ہونا چاہیدہ ہے جڑی اسلام والی عورتوں ہووے انہوں نماز دا پابند ہونا چاہیدہ ہے ادا کی دا ماں فاطمہ بڑا ہونا چاہیدہ ہے نائمان فاطمہ ہے تیاب دے ماں دہا لے وے ایک دن پت ایک سال گزر جائے دے پتر نالبے ایس دربار تھے قدی ایس دربار تھے قدی ایس سرکار تھے قدی ایس باب پہ کڑھو تویٹ لے رہی ہے قدی ایس در جا رہی ہے نام تیرا ایمان فاطمہ ہے تو فاطمہ والا ایمان تیرے پاس ہو نہیں ہے ماں فاطمہ والا عقیدہ بھی تو تیرے پاس ہونا چاہیے اگر ماں فاطمہ والا عقیدہ تیرے پاس ہوتا کہ تو سال بعد چکر نہ کٹ دی پھر دی قدی ایدھر تھے قدی ادھر کبھی اس در کبھی اس در کبھی ایدھر کہ رہے نہ ادھر کے ہی ہم نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنب میری بہنا عقیدہ ماں فاطمہ والا بنا دین باری ذات رب دیئے جر رب نہ دیوے کو دے نہیں سکتا جر رب دیوے کو ٹھانا نہیں سکتا اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوکار گھور کردے جانا دران مہجنا باب تندہ زکر پیا کرنا نہیں تنیاری نہیں داریئے تھس اللہ 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 توجہ کرنا خدرات زیوکار گھور کردے جانا خدرات زیوکار توجہ کرنا احلِ بیت اندر نبی فاقر صلی اللہ علیہ وسلم بیویں ابی بیویں اور بیٹیاں تو بعد نبی فاقر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے تھے نواسیاں بھی آلِ بیت اندر شامل نہیں حضر آپ تے دی بکار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نواسی جنادنا میں سیدہ ہوں ماما رضی اللہ تعالیٰ نہا میرے پیغمبر بڑی شفت فرمایا کر دے اپنی نواسی دے نار یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے میرے پیغمبر بڑی شفت فرمایا کر دے حتیٰ کہ میرے پیغمبر اٹھا کے مسجد نبی بچ لے کر کے آج جام دے حتیٰ کہ میرے پیغمبر سیدہ امامان اچوک کے جماعت بھی کروایا کر دے حدیث پاک امدر آمدہ ہے ایک دن نبی پاک رضلات و سلام نے سیدہ امامان اچوک لے آئے اس حالت میں جنبی پاک نے جماعت کروای ہے جب آپ سجدے میں جاپتے تو بٹھا دیتے ہیں جب کھڑے ہوتے تو آپ اٹھا لیتے ہیں اللہ اللہ دو گلنہ ثابت ہو گئی ہیں ایک تھے ثابت ہویا کہ سیدہ امامان رسول اللہ بڑی شفت فرمایا کر جدن جو آپ دی نوازی سے تھے دوسرے بھی ثابت ہویا یہ بچہ رو رہے آپ ایک مجبوری ہوئے تے بچے نچوک کے جماعت کروای جا سکتیے کی خیال ہے آج نے امام موجود نے صبح چوک کے بچہ جماعت کراؤ تے نماعت تو بعد پاڑے مقددی تاڑھیں جب کھڑ کے جمینہ دے تسیدوں میں گرودہ ہی کا ڈلائن ہے ہے کہ نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا غدراتے زیوہ کارگور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام دے نوازیاں دے اندر سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ شامر نے کون حسن ہے جنہوں میرے نبی نے آپ سید آکھے آئے ایک میرے پیغمبر نے اپنی ران مبارک دے بٹھایا ہے کہ ران مبارک دے بٹھا کہ میرے آقا فرما دینے یہ میرا بیٹا سید ہے یہ میرا بیٹا سردار ہے آنے قریب اللہ پاک تھی مرضی دن علیک وقت آئے گا اللہ پاک میرے سے بیٹے دی وجہ تو دو مسلمان آدھیا جماعتہ دے درمیان سلوک کروائے گا اللہ پاک نے وقت لے کر کیا دا میرے پیغمدر دی خدیث جی سچی ہو گئی آپ کی دبان سے نکنے والی بات حق ہو گئی ایک جماعتہ درمتی میری مابیہ دی اے بھی مسلمان آدھی جماعتے دوسری جماعتہ سیدنا درمتی علی المرتضہ دی اے بھی مسلمان آدھی جماعتے ان دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعت خود رسول اللہ نے فرمایا میں درمتے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کروا کے ثابت کی تائے سید توڑ دے نہیں سید جوڑ دے نہیں سیدان دا کم توڑنا نہیں اندا آلِ رسول کا کام لوگوں کو امت میں افتراک ڈالنا نہیں ہوتا نام کے ساتھ سید بھی لگا ہوا ہو اور لوگوں کو سامنے بٹھا کر یہ درست دیا جائے ان ان صحابہ کو مانو ان کو مت مانو ان کے پیچھے چلو ان کے پیچھے مت چلو اور سیدان دا تے کم ہی نہیں کہ توڑن سید سے جوڑ دینے جس کو اللہ کے پیغمتر نے سید کہا تھا اس نے لوگوں کو جوڑا تھا اب جو لوگ اپنے آپ کو بات سید کہنے واقتے ہیں وہ لوگوں کو توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ دے زیوکار غور کر دے جانا درا ایک دن سیدنا درات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نماض پڑھ کے مسجد نبی چوبار نکڑ لے تینار سیدنا درات علی المرتضان رضی اللہ تعالی بھی نکڑ رہے اے جی کہلو صدیق تھی علی نماض پڑھ کے کٹھے نکڑے کٹھے نکڑے کٹھے نکڑے کٹھے دشمن نہیں تریا کر دیں کٹھے سنگیت یاد تریا کر دیں کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ آبائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کٹھے نکڑے نے حضر آپ دے زیوکار ہے آئی کٹھے نے لوگوں توڑن دی بڑی کوشش پہ کر دیں لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتے انشاءاللہ اے کٹھے ہی رینگے انہوں رب نے کٹھے آن کی تا رحمہ اہو بینہ ہم رحمہ اہو بینہ ہم ان کو اللہ پاک نے جوڑا ہوا ہے جنہوں رب جوڑے انہوں کون توڑ زکدہ ہے کٹھے نکڑے نماز پڑھ کے تھے کہ سیدنا عبدہ حسن رضی اللہ عنہ جنہوں نے کٹھے نظر آئے حضرت صدیق اکبر نے اگر بعد کے جنابِ حسن ہوں چک لیا تھے چکے دبان چل جملہ رشاد فرمایا فرمہ امدین بی عبی حسن کی مانا حسن میرا بابا تیرے تو قربان ہو جائے کٹھا مٹھا جملہ ہے کٹھا پیارا جملہ بی عبی حسن اگلا جملہ اس تو بھی مٹھائے فرمہ امدین شبیح ام بینہ بینہ شبی ہم بی نبی این اللہ جان دے جے کی تے میرے واس ویچ ہو وی میں گلیاں تے بدارا دے ویچ چونکا دے ویچ بینر شکواما تے ہر بینر دے و تے لقواما شبی ہم بی نبی این اجڑے لوگ تانے تنید بیک کر دے رے اجڑے لوگ آلے بیپ تے صحابہ دے درمیان ترہ ترہ دے مشاجرات کڑ کے بخان دے رے او تو آڈے سارے خبانیاں تے ہوتے میرے صدیق دی مخبت دا ایک کو جملہ غالب ہے شبی ہم بی نبی این و answers سارے کتاب آتے جملہ بھاری میرے صدیق دا شبی ہم بی نبی این محبتی مغبت میرے با سوے چوبیت میں نکے نکے بچیاں دے مدھیاں تے لکھ دے مان صدیق دا جملہ شبی ہم بی نبی این میرے با سوے چوبیت محرم الحرام بچ جی میں لوگانوں صاحبہ تو دور کی تاجامد ہے میں ہر محرم دی امدر پاکستان دیکھر چوک بچ جس گلدی گود پاما شبیح ہم بی نابین شبیح ہم بی نابین شبیح ہم بی نابین میرا دل کردہ میں نکوری زبان چو جملہ پڑھا کل تو آڈے کڑوں کوئی پوچھے پکاڑے تو آن والا کی دس کے گیا دے تو زیاں کو شبیح ہم بی نابین شبیح ہم بی نابین شبیح ہم بی نابین و لیسا شبیح ہم بی علین اللہ دی قسم پیاری پیارے محبتی محبتے میرے صدیقتے سے جملے جنگدر محبتی محبتے دنیا دیاں ساریاں نفرتاں تے غالب جولاں لوکان دے تانیاں تے غالب جولاں لوکان دیاں چھوٹیاں تاریخی کتاباتی حوالیاں تو غالب جملاں ایڈا ودنی جملہ ہے ایڈا پیارا جملہ ہے حضرت شاہ صاحب جی میں فرمائے نمیتے پرانے مرزے دے فتنے تو رواد دے جملہ او دے توں پاری جملہ اینا فتنیاں نو مٹا دین والا جملہ ہے ڈا بڑا جملہ ہے شبیح ہم بی نابین و لیسا شبیح ہم بی علین مانا کی بڑھن دا ہے سیدنا حضرت شدیق اکبر نے اینج کر کے جناب اسم دے چیرے تے نظر پائیے دے حضرت علی المرتضہ بھالوے کے فرمام دینے علی جی اے جڑا تو آڈا پیٹا خسن ناؤ اے دی شکل تو آڈے نال نہیں مل دی اے دی شکل محمد رسول اللہ نال مل دی اے دی شکل آمی نال دے دو ریتیم نال مل دی اے دے رخ سارتے دے ہونتے دی ودا پتے کتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مشابہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاما ہوں اور رابد نے حسندہ شان ودایا رابد نے حسندہ شان ودایا حسین نے آلا رتبہ پایا حسین نے آلا رتبہ پایا کربلچ سر کٹانے دی نیوں مل دی مثالیں نبی جی دے گرانے دی نیوں مل دی مثالیں اللہ اللہ میں قربان جاما ہوں حضرات دیوکار توجہ کرنا ہوں سیدنا حضرت حسن رضی اللہ حتامتو بعد آلِ بیعت اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تانبی شامل نے اللہ اللہ میں قربان جاما حسین ابن حدین النبی پاک علیہ السلام نے کنہ پیارے حسینوں نے جنادہ کی کبھی میرے پیغمبر نے آپ کیتا حسینوں نے جنادہ نام میرے پیغمبر نے آپ رکھیا بلکہ میں تو حسین کے منع کبھیں اس طرح کا کرتا ہوں میں نے قرآن پاک کا مطالع کیا تو مجھے قرآن پاک سے ایک بچہ ایسا نظر آیا ایک بچہ اینجدہ اینجدہ نام اللہ پاک نے رکھے آئے یہ بچہ جنابِ ذکریہ پیغمبر دا بچہ اللہ دا قرآن نے دا ذکر کردائے فرمایا کافہ یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدکو ذکریہ از نادا ربہ نداء خفیہ قَالَ رَبِّ اِنِّي بَعْنَ نَعْدْ مُمِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبْدِ شَقِيَا حضرتِ ذکریہ پیغمبر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے اللہ پاک نے دعا کو شربِ قبولیہ سے نوادہ اللہ پاک فرما دنے میرا ذکریہ پیغمبر میں تنو بیٹا دیتا ہے تے بیٹے دا نام میں رب نے آپ یہیہ رکھے آئے ہن بچے دو ہو گئے مسلمانوں ایک بچہ اینجدہ نام اللہ پاک نے رکھے آئے ایک بچہ اینجدہ نام رسول اللہ نے رکھے آئے اللہ پاک نے بچے دا نام یہیہ رکھے آئے رسول اللہ نے بچے دا نام اللہ پاک نے یہیہ رکھے آئے اور بچہ بڑھا ہوں کے نبی بڑھے آئے تے جس بچے دا نام رسول اللہ نے حسین رکھے آئے اور بچہ بڑھا ہو کے جنتی جواناں دا سردار بڑھے آئے اللہ اللہ نے قربان جامہ حضرتِ دیوکارِ محبتِ اے پیارِ نبی پاک ارزلات و سلام دا جنابِ سیدنا دراتِ حسین رضی اللہ عطام دنر ایک دن سیدنا دراتِ حسین ذکر کے دوڑے جارے میرے پیغمبر کے بڑے نے اور میرے پیغمدر نے جنابِ حسین چک لے آئے اور چونکہ میرے پیغمدر نے پیار فرمایا دار میرے آقا فرما دنے حسین اومنی و آنا منو حسین حسین اومنی حسین میرا ہے بولو حسین بلکہ میں تیج کیا کرنا ہمیں کہنا چاہیے حسین ہمارے ہیں حسین ہے سارے آقا حسین ہے اب وابیوں تسی بولتے نہیں جڑیاں توارڈیاں مقدس شخصیات نے اور نہ دے نا دے تسی بولتے نہیں تائی مال کوئی اور مار لیندہ ہے تے ہر مہینے پائی موجاں کیتی جاند نگلے کھیرہ کھا دی یادنے اپنی شخصیات کو یاد بھی رکھا کرو اور اپنی شخصیات کے نام پر بولا بھی کرو اللہ اللہ حسین ہمارے ہیں بولو حسین اللہ اللہ حسین اومنی حسین اومنی حسین میرے دل دا ٹکڑائے اللہ اللہ میں قربان جاما حسین میرے جگردہ ٹکڑائے تنا نبی پاک نے فرمایا احب اللہ احبا حسین اللہ اجڑا حسین اللہ مخبت کرے ادھنل تو بھی مخبت فرما پتہ نگا حسین نبی محبت اللہ پاک نبی محبت دریا جڑا بندہ اللہ پا جڑا بندہ حسین نبی محبت کرے گا رسول اللہ دی دعا اللہ پاک نبی پیار کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاما کتنا اچھا مقام اللہ پاک نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ اطانو اطا فرمایا آج لوگ جناب حسین کا نام لے کر کہتے ہیں ہم ہیں حسین والے ہم ہیں حسین والے ہم ہیں حسین والے میں پوچھنا چاہتا ہوں حسین والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس حسین والا عقیدہ ہوتا ہے اہلِ حدیث وہ ہیں جن کے پاس آج وہی عقیدہ ہے جو زنابِ سیدنا قدرت حسین رضی اللہ اطان کا عقیدہ تھا میرے حسین سابر تھے آج حمدی سبر کی تلقین کرتے ہیں آج حمدی سبر کا پیغام تیش کرتے ہیں اور میدانِ کرب و بلا میں حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی دنیا سے جاتے ہوئے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے مدلومانہ شہادت پیش کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان سے اپنے عقیدے کا ادھار کیا جسے حضرتِ امامِ زہبی نے بھی بیان کیا آپ دنیا سے جا رہے تھے میدانِ کرب و بلا تھا آپ کا جسم زخموں سے چور تھا کیا دبان سے فرمایا تھا سبرم بِ قضائِ کا لا الہ سوا کا اے اللہ حسین دنیا سے جا رہا دو باتیں بیان کر کے جا رہا ایک تو میں تیرے فیصلوں پر رادی ہوں ایک تو میں تیری قضا پر رادی ہوں اللہ میرے بارہ میں جو تیرا فیصلہ ہے حسین اس پر رادی ہے حسین اس پر صبر کا ادھار کرتا ہے لا الہ سوا کا حسین اس جملے اپتجام دے رہا ہے حسین کا الہ ایک ہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے اللہ کے علاوہ کا علاق میں حسین کا دوسرا علاق کوئی نہیں ہے آج ساٹا کی دبی ہے یہ اللہ تو علاوہ کوئی اور علاق ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس سکیتن حسین مانے اللہ اللہ میں قربان داما ہوں حضرات دین وقار توجہ کرنا غور کر دے جانا درام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی حسین دی میں ادا تو صدقے حسین دی میں وفا تو صدقے حوڑی دینی کو سبحان اللہ اچھا ایدہ مطلب میں تانو کماؤ چیت پھر حوڑی کو گے اللہ 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 اور حوڑی کو سبحان اللہ 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 اچھا جی ایدہ مطلب میں بھی میں پھر اے سمجھا بھی میری تقریر اے جلسہ پٹھا ہے صحیح گال کرو تو پٹی ہو جانا ایدہ مطلب میری تقریر جی پہلی یہ جلسہ ہونا شروع ہو رہا ہے اللہ اللہ ویسے بول تو سی اچھا جی رہا جو میں انہیں شروع ہو رہا ہے اصل ویچ کئی بندے نا ادھر انہوں نے نینداری سی تا ادھر باہر گینے تا باہر جناب تا فٹ ہو کے آگے رہے تا اونچی پہ قول دے رہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوہ کارگور کر دے جانا درا میں جنا باب تندہ ذکر پیا کرنا وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ خسین واہ خسین ہے اللہ 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 وفا کا بادشاہ حسین ہے واہ خسین واہ خسین ہے کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا کربلا سے آج بھی یہ آتی ہے صدا کیا کربلا کا شاہ حسین ہے واہ خسین واہ خسین ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دیوکار گور کر دے جانا درا اہل بیت میں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تانبی شامل ہیں یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے حضرات دیوکار سیدنا حضرت علی المرتضی میں محبت نہ کیا کرنا علی علی نمازی علی 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 تحجد گزار علی 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 شب زندہ دار علی 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 امام دار علی 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 میری تیرے سردار علی 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 جنت سردار علی 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 میری تیرے دل دی بہار علی 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 ظلفکار علی 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 حیدر کرار علی شیرِ خدا علی حصد اللہِ الغالب علی میرے پیغمدر دے پیارے علی میرے یتریاں کھان دے تارے علی مومن علی متقی علی حفظِ قرآن علی علمِ قرآن علی مفقرِ قرآن علی مفسرِ قرآن علی نحب و سرب کے ماہر علی میرے پیغمدر کے پیارے علی مام فاطمہ کے سر تاج علی حسنین و کریمین محسن ام و قلز ام کے بابا علی 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 صدیقی اکبر دے پیارے علی فاروقی آدم دے دلارے علی 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 عثمانِ غنیدیاں کھان دے تارے علی علی میرے نبی دے پیر علی علی یہینا وہابیاں دے پیر علی اللہ اللہ میں قربان داما حضرابتِ دیوکار توجہ کر دے جانا درا اور یہ بھی کوئی بات ہوئی سیدنا کا میری محبت کتنی پویتر ہے میری محبت کتنی پاک ہے میں جناب علی علی مرتضا سے کتنی پیاری سی محبت کرتا ہوں یہ میری محبت کا میار نہیں شراب بھی پلی تے تے چرس بھی پلی تے تے جناب دوسری پانگ بھی ہوئی شہ بندہ پانگ پیوے شراب تے نشے میں چٹر جائے چرس پیوے اکل تے ماں تو ماری جائے تے جناب بندہ بندہ جناب چرس دا سوٹا لائے تے مست ہو جائے پھر مست ہو کر کے علی جو المرتضادہ نام لوے یہی وجہ ہے جو شراب پی لیتا ہے اس کی اکل قائم کب رہتی ہے جو بھنگ پی لیتا ہے اس کی اکل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جو چرس پی لیتا ہے اس کی اکل ختم ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اکل پلا کے مست کلم در بند کے اپنی اکل تے کٹا تے مٹی تے شراب پا کے پھر علی پاک نہ نام لینا اے کتھوں اکل والی گالے اے ہائی وجہے اکل تے پردہ پی جاندہ ہے پھر جناب علی المرتضادہ نامی سیدہ نہیں لیا جاندہ لی 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 کردہ ہے اہلی علی 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 کردہ ہے نام بھی سیدہ نہیں لیتا جناب علی المرتضادہ کا اللہ کے فضل سے میں ہوش و حواس میں بات کرتا ہوں اور مجھے حضرت شاہ صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے جو آپ اکثر فرما کرتے ہیں ایسے نہ کہا کرو دمہ دمست کلم در نہیں 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 ہوش و حواس کی اندر صدی کا پہلا نمدر ہوش و حواس کی اندر فاروق کا دوسرا نمدر ہوش و حواس کی اندر عثمانِ غنی کا تیسرا نمدر ہوش و حواس کی اندر علی کا چوتھا نمدر اللہ اللہ میں قربان جاماں پوری اکل نہڑ پوری بسارت نہڑ پوری سمجھداری نہڑ شراب پی کے نہیں پانگ کی کے نہیں اور میں تعدیسِ نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں اے میں بندہ تو آدھے سامنے آج تک میں شراب ویکھی نہیں کی میں دیوں دیے آج تک اللہ پاک نے میری آنکھوں کے سامنے ہی نہیں یانے دی ہندھی کی میں دیے پتہ ہی کوئی نہیں رنگ کے میں دامدہ ہے آج میری یہ نہیں زندگی جندر انتاڑی سال عمر اندی پہیے اے نہیں عمر دی اندر کدھی میں اج نہیں ویکھیا اے جو میں پانی میں اپنی آنکھ کھاندے سامنے ویکھ دا پی آن کہ اے پانیے اے پانیے علم قدی اپنی آنکھ کھاندے سامنے شراب ویکھی کوئی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نظریات پاک رکھتے ہیں ہم مقائد و نظریات پاک رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی شانیں پویتر ہیں جن کی عظمتیں پویتر ہیں اس وقت میں دعوتیں ہم دینا چانا اتنوں آپنوں سوچنا چاہیدہ ہے او نا دیا گلہ کرنا ہے او ناンド بن جنیالی پاگ دانا بھی شراب پی کے لیائے وہ نیالی والے ابیکھے نہ تیری ابودھا نہ جو کو غلط لبے تیم نو دا سنہ تیلو کن نمت رو گها جڑا جناب علی المرتضا ام نلٹ پیالی اندائے داس نو دا کی کرنے پتہ لگا انہوں پیار کوئی نہیں جناب علی المرتضا محبت کوئی نہیں جناب علی المرتضا میں انہوں پیار جناب علی المرتضا میں انہوں محبت جنابی علی المرتضی عبدالنال تائی میں مخبت ترانے پڑنا ماں اور مخبت ناللان کرنا ماں آترانہ نوٹ کر لے علی سونائے پہ کرداد نال فاتح ہے برداد جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے درداد شیر خدا حضرت علی المرتضی اللہ 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 توجہ کرنا علی سونائے پہ کرداد نال فاتح ہے برداد جگ سارا جان دائے عابد نوکر ہے درداد کیوں دور دور رنائے نئی کول میرے بینائے اس لئی چان مکڑا تو گرا میں یوں کئی نائے آرالام کا دیوان نالے ٹالے تجلا دیوان جتی سنے ہے دردی اوہ تاج میرے سرداد اللہ 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 میں نو سمجھ کے منکر ہے درداد کیوں ہنے میں تھوں وقت ہے آبے جا میرے کول زجن تے نو دسا میں آجا ہکے سنگا اور دنال تو گل میری صدا یاد تو یہ نو رکھے اجڑا خوبی علی دامن کر ہے شالہ رب نیودہ کاکھے شالہ رب نیودہ کاکھے اللہ اللہ میں گربان داما میں علی پاک سے بھی محبت کرتا ہوں آلِ علی سے بھی محبت کرتا ہوں حلی کے بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں پھل آمدیاں ہندیاں نے کئی کسماں کئی کلرتے کئی ڈدینے این آمدی رنگت تاک تاک کے پئی ہندی دنیاں پھینے پردو پھل جگتیں جدیں ہم چودوں میں نبی دے چینے ایک پھل دا نام خسن یارو دو جے پھل دا نام حسین دو جے پھل دا نام حسین اللہ اللہ کال نگو قیدہ پھرے یہاں نے بیعت کو نہیں مامتے سن لو آج میرا پیغام اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ کر لے کے جاؤ اور اب وہ وقت گزر گیا جب تم لوگوں کو یہ کہہ کر ہم سے دور کیا کرتے تھے اب اللہ کے فضل سے یہ علماء کی محلت رنگ لائی ہے اب گلی گلی کچا کچا ہم نے اہلِ بیعت کی عظمت کے طرح اس طرح پڑے ہیں آپ ہر بندہ جامتا ہے کہ اہلِ بیعت سے صحیح ایمانوں میں محبت کرتا ہے تو اہلِ حدیث کرتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما یہ میری عقیدت علی پاک نڑ یہ میری عقیدت مودا علی نڑ یہ میری عقیدت شیرِ خدا نڑ یہ میری عقیدت ذرفکار نڑ یہ میری عقیدت حیدرِ کرار نڑ یہ عقیدت تھی عقیدہ کیے عقیدائے بے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ ریکھا چمیکھا مارن والا بھی اللہ تریاں ڈبون والا بھی اللہ جبیاں پتارن والا بھی اللہ حزت و زلدہ مالک بھی اللہ بیٹے تے بیٹھیاں دین والا بھی اللہ لاج پال بھی اللہ غریب نوار بھی اللہ چیماں نوار بھی اللہ چٹھان نوار بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شہیل قدیر بھی اللہ حال اللہ ما یرید بھی اللہ کن فایا کون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ علی من بی ذاتی صدور بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا حوامان دا فیدا مان دا شفا مان دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا عبر دا آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکی آن دا آبی آن دا فلکی آن دا فرشی آن دا زمینی آن دا آسمانی آن دا پہلے آن دا بھالوالی آن دا نبی آن دا ولی آن دا قطب آن دا عبدال آن دا صحابی آن دا وہابی آن دا بریل بھی آن دا دیبندی آن دا شینی آن دا حجر آن دا شجر آن دا حیوان آن دا درندی آن دا پرندی آن دا پوری کائنات داتا ہے بھی اللہ اور اللہ دی قسم ہے بھی کلنا مہرے تکبیر نوجہ لارے خطو نبوت مگر نگر گلی گلی حضرت مولانا چاری بنیمین عابی صاحب اللہ اللہ میں قربان جامان خالقے کئی نابدہ قرآن سنیں ہرما یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء نبی لستن کأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واتعنا اللہ ورسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت اہل البیت ویتغركم تطهیر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالم دعوانا دعوانا بات super دعوانا بات super دعوانا بات prepared آہا کا gak لا لاتحلم حالي دے تب میرے کون کی نہیں بھائی میں Kirk اللہ پاک برکت دے اللہ جذہیں& خیرت آپ فرمائے اہل ب혀 احمد کے محمد کے وہی ختم و رسل ہے مخدوم و ربی کے وہی حادی کل ہے احمد کے محمد کے وہی ختم و رسل ہے مخدوم و ربی کے وہی حادی کل ہے ان پر کی ندر سارے دمانے کی لگی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لکا صدرہ منصوب کا جیسے و رفعنا لکا ذکرہ اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ حمد deutschen رب العالمین والا قبط latest السلام علی سید الانبیاء و المصری اللہم صلی علی محمد و علی محمد انٹ hear اللہم بارک علی محمد utanت علی محمد kg نکامید و مجید یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری کمیوں کتائیوں سے در گزر فرما میرے مولای قریب جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاہ عطا فرما اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہوگا اللہ ان کی مغفرت فرما درجات بلند فرما ان کی قبروں کو تھنڈا فرما یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گا اللہ والدین کی قبروں کو نور سے منور فرما جن کے والدین زندہ ہیں والدین کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اس مجلس میں بیمار آیا شفاہ دے دے اور مقروض آیا کرزے دور کر دے کو بے اولاد آیا اللہ نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ کو میری بہن بے اولاد اللہ اسے بے اولاد عطا فرما گریلو معاملات کی وجہ سے وہی میری بہن پریشان اللہ پریشانی عطا فرما اللہ جلسہ کے انتظامیہ نے جس مقصد غرض غایت کے لئے پررام کروے اللہ ان کے مقاصد کو بھولا فرما اللہ آج کی اس محفل کو پررام کو ہم سب کے لئے اس لاکہ ذریعہ بنا دے اللہ ہماری کامیابی کا سبب بنا جو سنا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کتائی رہ گی ہو اپنی رحمہ صدر قدر فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد معاری وصحابی جمعین رحمت کے آروں